السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ باپا مجھے رعوف لالا کہتے ہیں اور میں آپی کی طرح مہمن ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں مہمنی میں بھی پوچھوں آپ سے بات کروں لیکن اردو میں کروں گا تاکہ اور سننے والے دیکھنے والے جو ہیں ان کی بھی سمجھ میں آیا ہے میرا ایک سوال ہے اول تو میں آپ سے سوال کرنے کی مجھے تو اتنی جرت نہیں ہے کہ میں آپ سے سوال کروں ایک سوال بس کھٹک رہا ہے میرے ذہن میں تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں کسی طریقے سے باپا سے یہ پوچھوں کہ دیکھیں اسلام میں جو ہے ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جب ملتا ہے تو سلام کرتا ہے تو اس کا جواب وہ سلام کی ریٹن کرتا ہے ہمیں واپس کرتا ہے اس کا مطلب ہے ہم نے اس پہ سلام دیکھی اس نے ہم پہ سلام دیکھی لیکن اکثر دیکھا گیا باپا جس کی وجہ سے میں ڈسٹا پوم اپنے طور پہ وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم اتنی جلدی میں ہوتے ہیں مسلمان ہونے کے اناتے پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہم موبائل پہ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں ہاں دوگچوم نا یار ای کری کی نیچ ہاں ای ان کا نیچ ہلو ہلو بجی کال ملاقات یہ تھی ٹھیک ہے اسلام علیکم ٹک کر کے فون بند کر دیا اب جب آپ نے سلام کیا تو اس کا جواب وہاں سے ہمیں آنا تھا وہ ہم نے نہیں سنا ہو سکتا ہوں دو بارہ مس کال کر کے ہمیں جواب دے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے وقت نکل گیا تو کیا یہ چیز میرے دماغ میں کھٹک رہی ہے تو میں چاہوں گا کہ اس سلسلے میں تھوڑا سا مجھے واضح کر رہے ہیں باپا کہ یہ کیا چیز یہ یہ صحیح ہے یا پورا سلام کا جواب سن کے اگر آپ بند کر دیں تو اس میں کون سا موبائل کا آپ کا چارج ختم ہو جائے گا یا بیلنس ختم ہو جائے گا کیا ہم لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے جو فون رکھ دیتے ہیں وہ شاید دعوت اسلامی والے نہیں ہوں گے دعوت اسلامی والے امید کرتا ہوں پورا جواب دیتے ہیں میرا اس نظر نہیں آپ بھی دعوت اسلامی میں آ کر پھر سلام کریں گے دعوت اسلامی والوں کو تو انشاءاللہ آپ کی حسرت پوری ہو جائیے اب یہ تو چلی ایک تفنن کی بات تھی ہر فرد دعوت اسلامی میں کیسے آئے اللہ توفیق دے سب کی یہ دعوت اسلامی میں سب کو آنا بھی چاہیے اپنی آخرت کی بہتری کے لیے سلام ملاقات کی تحییت ہے یعنی جس سے ملاقات کرنی ہے اس کو سلام کیا یہ سنت موقع دا ہے سلام کرنا جس سے ملاقات کر رہا ہے اب یہ کہ سلام کیا کسی نے فون پر تو اس کا بھی جواب تو دینا ہی ہوگا اثرہ لکھ کر کسی نے سلام کیا تو اس کا بھی جواب دینا ہوگا اب چاہے جواب زبان سے دے چاہے لکھ کر بھیج دے دونوں صورتیں جائز کسی نے فون پر سلام کیا تو اس کو بھی جواب دیا جائے ستم بالا ستم یہ کہ سلام کرنا کسی کو آتا ہو یہ بڑا دشوار اگر کہوں کہ ملاقوں میں کسی کو آتا ہوگا تو آپ کو جھٹکا لگے گا لیکن ایسا ہی ہے آتا نہیں ہے سلام علیکم سلام علیکم یہ تھوڑی سلام ہوتا ہے السلام علیکم میم پر پیش آئے گا رہن حلق سے نکلے گا یہ کہاں نکلتا ہے تو جب تک سلام درست نہیں ہوگا جواب واجب بھی نہیں ہوگا سلام علیکم سلام علیکم اب اس کا جواب تھوڑی واجب ہوگا یہ سلام تھوڑی ہے ہے یہ کوئی محمل سا بے معنی سا ایک لفظ یہ ہے جس کا جواب واجب نہیں ہے جواب تو سلام کا واجب ہے سلام کیا کب جو جواب واجب ہوگا اب جواب نہ دینے کا بھی کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے جواب کیا دے گا ہو سلام ہی نہیں کیا تمہیں 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 سلام کرنا ہاتا ہے لوگوں کو اکثریت کو بھاری اکثریت کو نہ اس کا جواب دینا آتا ہے جواب میں واعلیکم السلام واعلیکم پر رکے گا نہیں واعلیکم السلام کسی نے وع کر کے سلام کا جواب دیا یعنی عاین پر زبر نہیں ہے عاین ساکن کر واع وع نہیں کیا وع تو کیا اس کے جواب دینے والا واجب عدا ہوگا عاین پر ہے تو زبر درست تو وہی ہے اب واجب ادا ہوگا نہیں ہوگا علماء سے پوچھ لیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کئیوں کے ذہنوں میں ہو کہ آیا اس سے جواب ادا ہوگا یا نہیں ہوگا آپ نے کہا کہ اگر سلام اسے درست نہیں کیا تو سلام کی سنت ادا نہ ہوئی وہ سلام ہی نہیں تھا کہ اس کا وہ جواب اس پر بنتا نہیں تھا تو اب اگر کسی نے سلام درست کیا اب اس نے جو جواب دیا اب جیسا جواب دینا اس پر واجب تھا اگر ویسا جواب اس نے نہیں دیا تو کیا اس کا واجب ادا ہوگا یا وہ ترکِ واجب کا مرتقی پھیرے گا اس کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ عربی کے قوائد ہوتے ہیں زیر زبر پیش یا بعضوں کا تو معنی بہت غلط بن جاتے ہیں جواب کے بدلے کچھ اور ہی ہو جائے بددعا ہو جائے کیا پتہ لیکن عام طور پر جو تھوڑا بہت مخارج سے نکالتے ہیں حرف عین و حا نکالنا یانتے ہیں وعلیکم ہے نہیں نا وعلیکم کرنی پڑے گی خالی ایک بار سن لیں گے تو تھوڑی آپ کو یاد ہو جائے گا میں نے پچھلے دنوں تو سو سو بار لکھنے کا بھی ایک سو بارہ بار لکھنے کا کہا تھا تو باز سائمہ نے لکھا لکھ لیا ہے کتنوں نے لکھا ایک تعداد ہاتھ کھڑا کر رہی ہے کھڑے نو بیٹے بیٹے یاد اٹھائیں یہ لکھنے کا بھی بابا ایک میں آپ کو عرض کروں جیسے کہ وہ بسم اللہ شریف ہے نا محرم الحرام کو جو ایک سو تیس بار بسم اللہ شریف لکھنی ہوتی ہے اس بسم اللہ شریف لکھنے کی ایک فضیلت ہم بیان کی گئی ہے کہ سال بھر کا یہ 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 ملتا ہے یہ یہ اس کی فضیلت ہے میں نے دیکھا ہے بابا ساؤت افریقہ میں بھی دیکھ رہا تھا ایسے سہارے اسلامی بھائی پکاغس کلم لے کر یہ لکھ رہے تھے بہت پیاری بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دوسر تو پوچھ رہتے وہ نون کا وہ جو میم کا جو دائرہ ہوتا ہے وہ سارا مطلب کہ ان کی ترکیہ اس کی فضیلت ہے دنیا بھی فضیلت ہے جی دنیا کے فواج دیں اس میں تو یہ لکھتے ہیں یہ آپ کو بھلو نا کہ جو بسم اللہ ایک سو تیس بار لکھے گا وہ بے حصاب جنت میں جائے گا اگر یہ فضیلت بھی ہیں ان کو آپ دیکھ لوگ کتے لکھتے ہیں آپ کو نہیں ملے گے لکھنے والے چونکہ دنیا میں رہنے کے حوالے سے یہ سب تحفظ ہو جائے گا مصیبت کے دور جائیں گی تو بیمار نہیں ہوں گے یہ بس یہ بارہ سو دفعہ بھی لکھیں گے لیکن وہ جس بنیان جو آپ بھی میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس سے لیے یہ جو آپ نے ایک سو بارہ بار فرمائے نا ابھی آپ صرف پوچھیں کہ بسم اللہ شریف کتنوں نے لکھی تھی مجھے اس لگتا ہے کہ اگر کسیوں نے پچھلے لکھا رکھا ہوگا تو ٹھیک ہے انہوں نے سوچا ہوگا ہر دفعہ کے لئے ریپیٹ کے تو کہاں نہیں گیا ہے زندگی میں ایک بار کس نے لکھی یوں پوچھ لیتے ہیں دیکھو کتنے ہاتھ اٹھ رہے ہیں کوئی نہیں پیچھے یہ شومیز والوں نے بھی لکھے ہیں اگر ان کو یہ کہہ دیں آپ نے کہ جو ایک سو بارہ بار سورہ فاتحہ لکھے گا اس سال اس کو ڈینگی وائرس نہیں ہوگا یہ بھی لکھ دیں گے بابا کیا آجب ڈینگی وائرس سے ڈر لگتا ہے اے کاش اللہ کے عذاب سے ہم ڈرنے والے بن جائے ہیں یہ اپنے وعلیکم السلام کے تعلق سے مفتی صاحب سے رابطہ کر لیا گیا مفتی صاحب نے فرمایا کہ وعلیکم یعنی عین کو ساکن پڑھنے سے جذب پڑھنے سے وعلیکم وعلیکم السلام کہنے سے واجب ادا نہیں ہوگا اس لئے کہ لغت میں وعل کے معنی پہاڑی بکرہ لکھا ہے وعلیکم یعنی تمہارے دو پہاڑی بکرے اس کو بتا ہوگی ہے میں نے بولا کیا جب ہم کیا دیتا ہے یہ یہ مانا مدل اس لئے میں بھی مجھے بھی معلوم نہیں تھا تو حتیات کی کہ میں نے غلط صحیح کیا کہوں میں تو یہ بہرحال اس طرح بہت اب سام بولتے ہیں سام سام علیکم تو سام کے معنی تو حلاقت ہوتا ہے ہمارے سلام کا بولتے ہیں سام بولتے ہیں ان کو پورا پورا آنا پڑے گا ہے دھاوت جسام میں پہلے ان کو سلام کرنا سکھانا پڑے گا جس طرح جس طرح انہوں نے موبائل پر سلام کیا تھا اس کا جواب کہاں سے واجب ہوگا مدنی تربیت گاہ میں دیوانوں کی خدمت میں حاضریاں دینی پڑیں گی بھلے تربیت ہی کورس کر لیں سلام سکھا دیں گے یہ بھی کر لیں ان کو بھی نہیں آتا ہوتا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ آتا ہوگا تو مزید پکے ہو جائیں گے انشاءاللہ اور بہت کچھ سیکھ جائیں گے قرآن کریم درست سیکھ جائیں گے سورتیں یاد ہو جائیں گی کچھ انشاءاللہ نماز اور وضو کی اصلاح ہو جائیں گی نماز کا جذبہ بھی ملے گا انشاءاللہ سب کو تربیت ہی کورس کرنا چاہیے ترے سٹھ دن کا دعوت اسلامی کے مراکز میں خالی باب المدینہ میں نہیں ہوتا مختلف شہروں میں ہوتا ہے بلکہ مختلف ممالک میں ہوتا ہے تو یہ کر لینا چاہیے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ